موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیرن کچنز بلوگ کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریس ہوں گے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن شوارما تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے جو چیزیں چاہیے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ساتھ ساتھ ٹیم کو آن کرتی ہوں اور اس میں میں آئیل ڈالوں گے تین سے چار ٹیبل سپون میں نے آئیل ڈالا اس میں جب یہ گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر چکن ڈال دیں گے میں اب اس کے اندر چکن ڈال دوں گے جب تھوڑا سا تھرائے ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر 1 ٹیبل سپون نمکہ ڈالیں گے اور یہاں میں نے 1 ٹیبل سپونہ وہ ٹی کم سالہ لیا تھا وہ ڈالیں گے اور 1 ٹیبل سپون میں نے یہاں کھٹوئی ڈال ملک لیا ہی وہ اس کے اندر چکن ڈالیں گے اور 1 ٹیبل سپونہ کھالیں گے چکن نے پانی چھوڑ دیا ہے اور اب ہم اس کو ڈال لگا کے رکھ دیں گے جب تک اس کا پانی نہیں خوشک ہوتا اس کے بعد ہم اس کو بس فرائی کر لیں گے اب جو یہاں ویجیٹیبل پڑی تھی اب ہم اس کو کارتے ہیں ہم اس شیب میں کارتنے ہیں ایسے ہم ساری ویجیٹیبل کارتیں گے ملک لیں گے وہاں ویجیٹیبل میں نے ساری کارت لیا میں نے لمبی شیب میں کارتی ہیں آپ لوگ نے لمبی شیب میں کارتنا ہے یہ دیکھیں اب اس پیاض رہ گیا وہ میں کارتی ہیں اب ہمارے پیاض بھی کارت چکے ہیں تو اب ہم اس کو ایک کسی باول میں نکالتے ہیں ملک لیں ساری باول میں نکال لیا اور اب ہم اس کو میرینیٹ کرتے ہیں یہاں میں اس کے اندر ڈالوں گی سرکہ چار سے پائنٹ ٹیبر سپون اب اس کے اندر جائدہ ایک ٹیبر سپون نمک کا اور خاف ٹیبر سپون کالی میرچ کا اور ون ٹیبر سپون کٹیو لال میرچ کا اور اب ہم ان کو اچھی تر مکس کر کے آدھی گھنٹے کے لیے دھام کے کسی چیز کے ساتھ پلیٹ کے ساتھ یا آپ لوگ رہے ہیں آپ کار لیں اس کو پلاسٹر کے ساتھ دھام ہم اپنی ویڈیٹیبل کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں آدھی گھنٹے کے لیے اور اب ہم اپنا چکن دیکھتے ہیں چکن کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اور یہ تیار ہو جائے گا بس ایک آدھی منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا آپ لوگ نے ٹیسٹ کر لینا اگر آپ لوگ کو نمک میں کم لگے تو آپ لوگوں اور بھی ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق چکن ہمارا دیکھتے ہیں کہ تیار ہو جائے سے نہیں یہ دیکھتے ہیں بس ٹکر بلکل تیار ہو گیا اب ہم اس کو بند کرتے ہیں اور اس کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں یہاں میں دوبارہ پین لے رہی ہوں پھر تھوڑا سا اویل گا رہی ہوں تاکہ ہم ان کو گرم کر سکیں یہ دیکھیں یہاں میں نے شوار میں زیادہ لیے تھے کیونکہ ہمارے گرم میں ہم آنا آئے تھے میرے بانجے آئے تھے تو انہی کی فرمائش میں میں بنا رہی ہوں یہ کیونکہ وہ جب بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں آنٹی ہم نے شوار میں خانا ہے شوار میں ہمارے سارے گرم ہو گئے تو اب یہ لاسٹ رہ گیا تو میں نے کہا آپ کو بتاؤں ہوں یہ دیکھیں یہ ٹیشو کے ساتھ میں ہلکا ہلکا ان کو پریس کر رہی ہوں ایسے ہمارا شوار میں ٹوٹتا نہیں جب ہم رول بناتے ہیں یہ ٹوٹے گا نہیں یہ دیکھیں بس یہ دیکھیں یہ ٹیبل کی اندر جو میں نے سرکہ ڈالا تھا ہمیں اس کو ڈرین کر دیتی ہوں یہاں میں نے ایک بٹر پیپر لیا اور یہ شوار میں خفیز یہ میرے پاس پیزا سوس اور یہ چلی سوس یہ میں گھر میں تیار کرتی ہوں اگر آپ لوگ کو اس کی ریسپی چاہیے تو مجھے کمنٹس میں بتا دیجئے گا میں آپ لوگ کو سکھا دوں گی یہ کیسے تیار ہوتی ہے میسے تو یہ بزار سے بھی مل جاتی ہے اگر آپ لوگ بزار سے لینا سہے بزار سے لے سکتے ہیں چلیئے میں سٹارڈ کرتی ہوں یہ سارا اوپر سے کور کر دینا ہے چکن تیار کر کے رکھاتا اب ہم اس کے اوپر یہ ڈالتے ہیں اور یہ جو سرکہ ڈالنے سے ان کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جاتا ہے بیج میں میں نے بلیک پیپر ڈال دی تھی کٹی لال میرچ اور نمک تاکہ سبزیوں کے اندر سارا فلیور آ جائے اب ہم اس کے اوپر گرین سوس لگاتے ہیں کٹی لگاتے ہیں یہ میرچے تھوڑی سی گردی ہوں ساک کرتے ہیں یہ دیکھیں ایسے آپ لوگوں نے ہم لانا ہے اس کو پریدر سے اچھی طرح ریپ کر دیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے کرتے میں سارے بنا دیں ادھر سے اندر کر دینا اور اوپر سے کھوڑ یہ دیکھیں ہمارا شوارما تیار ہے میں سارے بناتی ہوں تیار ہو چکے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ میری ریسپی پساندہ ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے بیل آکن کے بڈن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہار آنے والا وڈیو آپ دیکھ سکیں موسیقی 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 موسیقی